تک نے اس کے سامنے سرٹے کے آئیے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں آپ کے گھر میں اگر قرآن ہے آپ سورہ بقرہ سورت نمبر دو کی آیت نمبر تیس سے پڑھئے اور چالیس تک جائیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اس نے انسان کو بنانا چاہا تو اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنوں کی بھی تخلیق کر دی تھی جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں پھر اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اس روی زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُوا نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہیں فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس روئے زمین میں جا کر فساد برپا کرے قتل و غارتگری مچائے وَيَسْفِكُ الدِّمَاعِ حُون ریزی کرے حالانکہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تیری حمد اور تصویح بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اللہ کیا ہم کافی نہیں ہیں تو اللہ نے جواب دیا تھا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ فرشتوں جو میں جانتا ہوں اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے پھر کیا ہوا اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا سبحان اللہ یہ بھی انسان کا ایک مقام ہے اس کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کے خالق نے اس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی یہ بھی عظمت اور مقام کی ایک پہچان ہے